فالو ویلکم فرینٹس آج کی یہ ویڈیو گوگل چیٹ کو لے کر بنا رہا ہوں گوگل چیٹ میں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ایک خاص طرح کی کنڈیشنل فارمیٹنگ سکھیں گے اور وہ کیا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریڈ گرین اور بلو لکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہاں پر جیسے ہی میں گرین چوز کرتا ہوں تو یہاں پر گرین ہو جاتا ہے یہ بیگرانڈ گرین ہو جاتا ہے اگر ریڈ چوز کرتا ہوں تو بیگرانڈ ریڈ ہو جاتا ہے اور اگر بلو چوز کرتا ہوں تو بیگرانڈ بلو ہو جاتا ہے اب یہ ہوا کیسے آپ اس سیلیکٹڈ رینج میں کہیں بھی چلے جائیے پورا رینج یہ جو ہے یہاں پر آپ جب بھی جائیے گا تو گرین چوز کیجئے گا تو گرین ہو جائے گا ریڈ چوز کیجئے گا تو ریڈ ہو جائے گا اگر بلو چوز کرتے ہیں تو بلو ہو جا رہا ہے color دیکھئے background کا یہ automatically change ہو جا رہا ہے تو یہ کیسے possible ہوا اسی کے بارے میں بات کریں گے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے نیا sheet لے لیتا ہوں یہی پر میں آپ کو سکھانے والا ہوں تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں red چھیک ہے یہاں پر لکھ دیتا ہوں red red لکھ دیا چھیک ہے پھر یہاں پر لکھتا ہوں green ٹھیک ہے g-r-w-n اور یہاں پر کچھ اور لکھ دیتا ہے like yellow لکھ دیتے ہیں yellow y-e-l-l-o-w yellow لکھ دیا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں pink p-i-n-k تو یہاں پر چار color کا combination ہم نے لے دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو جانا ہے data پر اور سیدھا چلے جانا ہے data validation پر جیسے data validation پر آئیں گے تو یہاں پر یہ range پوچھے گا تو range ہماری پوری میں یہاں پر b والی جو column ہے پورا میں range اس کا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر بات آتی ہے enter range اور formula تو یہاں پر کیا کرنا ہے تو یہاں پر اب ہمیں وہ لینا ہے جو ہمیں یہاں پر select کرنا ہے جیسے کی یہ جو دیا گیا ہے اس کو ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے تو یہاں پر a لکھتا ہوں ٹھیک ہے a1 سے لے کر اور پھر colon لگائیں گے کہاں تک a4 تک ہے یہ a1 ہے یہ a2 ہے a3 ہے اور یہ a4 ہے تو a4 تک جائیں گے ہم تو یہ a4 ہو گیا اور اس کو یہاں سے کر دیجئے ok ok کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو save کر دینا ہے تو یہ save کر دیتے ہیں اس کو یہ تو کام ہو گیا ہمارا تو جیسے ہی save کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے تو red, green, yellow, pink یہ سب آ رہا ہے آرہا ہے اب cursor کو یہی رکھ دیجئے اور آج یہ format پر format پر جیسے ہی آتے ہیں تو یہاں پر ملتا ہے conditional formatting یہی ہمیں سیخنا ہے تو یہاں پر آگئے یہاں پر single color ہی selected رہے گا اور یہاں پر range دیا گیا ہے b تو ہم اس کو change کر دیتے ہیں یہاں پر ہم پورا cell پورا sorry پورا column لے لیں گے تو یہاں پر b column b کر دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ہم پورے column b کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں پر value اور formula یہ کیا دیں گے یہاں پر کیا ہوگا تو پہلا ہے red تو یہاں پر دیتے ہیں red red اب یہاں پر دھیان دینا ہے یہاں پر red color select کرنا ہے تو یہ red color ہم نے select کیا ٹھیک ہے یہ select کر لیا آپ چاہے تو یہاں سے اس کو بھی choose کر سکتے ہیں یہ اس کو میں white کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے choose کر دیا اور یہاں سے done کر دیتے ہیں اس کو done تو یہ done ہو گیا اب یہاں پر دوسرا rule لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر پھر واپس سے آئیں گے اور یہاں b colon b کر دیں گے b colon b ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہے b colon b لکھنا ہے آپ کو b ہو گیا colon ہو گیا پھر b کر دیں گے تو اس طریقے سے کر دینا پھر یہاں پر is equal to formula لگاتے وقت is equal to لگانا مت بھولیے گا تو یہ is equal to دے دیجئے گا تو is equal to ہو گیا اب پھر واپس آتے ہیں تو ابھی ہمیں کرنا ہے green ٹھیک ہے تو green کے لئے کیا کریں گے یہاں سے green color choose کریں گے تو یہ green color choose کیا اور یہاں پہ دے دیں گے green g r e n یہ green دے دیا کیونکہ یہاں پہ green ہی تو لکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور یہاں سے done کر دیجئے تو یہ دو rule ہم نے لگا دیئے تیسرے rule کی بات کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ colon لگا کر کے b کر دیتے ہیں اور پھر آتے ہیں یہاں پہ is equal to لگائیں گے is equal to ٹھیک ہے تو is equal to دے دیا اور یہاں پہ value کی بات کریں گے تو value yellow ہے تو یہاں پہ لکھ دیجئے گا y-e-w-l-o-w اب یہاں سے yellow color ہمیں choose کرنا ہے تو یہاں سے چلتے ہیں یہ yellow color choose کر لیتے ہیں بس کام ہو جائے گا yellow color choose کر لینے سے دھیان رکھئے گا یہ جو ہے yellow color کس کا ہو رہا ہے یہ yellow color text کا ہو رہا ہے ہمیں یہاں سے background yellow رکھنا ہے تو یہ background کو yellow کر لیا ہم نے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر yellow دے بھی دیا ہے ہم نے اب یہاں سے done کر دیگئے تو یہ تین ہم نے rules لگا لیے ہیں conditional formatting اب چوتھے rule کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں پھر یہاں پر b colon b کر دیں گے اور یہاں پہ کیا رکھنا ہے یہاں پہ رکھنا is equal to تو یہاں پہ کر دیتے ہیں is equal to کچھ اس طریقے سے اب is equal to کرنے کے بعد یہاں پہ pink دے دینا ہے p i n k یہ دے دیا اور پھر یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر pink color choose کر لی گئے جو بھی ہے تو یہاں سے یہ choose کر لیتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم اس کو done کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ done کر دیا ہم نے تو سارا کچھ done کر چکے ہیں ہم لوگ already اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو ہم نے formula conditional formatting پہ لگایا یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر red choose کرتے ہیں تو یہاں پر red جیسے ہی choose کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ red میں آ رہا ہے پھر یہاں پر آتے ہیں green choose کرتے ہیں تو green جیسے ہی choose کیا تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر green color automatically آ رہا ہے پھر یہاں پر آتے ہیں یہاں پر yellow choose کرتے ہیں تو yellow color automatically آ رہا ہے پھر اگر یہاں پر آتے ہیں pink color choose کرتے ہیں تو pink color automatically یہاں آ رہا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کیول انہی چاروں cells میں آئے گا جہاں بھی choose کریں گے کہ وہاں پر یہ آتا چلا جائے گا جیسے یہاں پر pink چوز کر لیا یا yellow چوز کر لیا تو دیکھیں یہاں پر yellow آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر red چوز کر لیا تو یہاں پر red آ جائے گا تو جہاں پر جو color چوز کریں گے اسی کے مطابق background ہی اپنے آپ change ہوتا چلا جائے گا تو کچھ اس طریقے سے آپ conditional formatting لگا سکتے ہیں اس کے rules کو لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہو بھی ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کریں thank you for watching this video